بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز کمال لگر کے صدر علی جناب محمد ناظم صاحب باغوان رہے اس جلسے کے قائم کرنے کا مقصد بچوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا اور ان کی حمت افضائی کرنا تھا اس جلسے میں دو طالب علموں کی گلپوشی جناب مہمان خصوصی کے ہاتھوں کی گئی ان خوشنصیب طالب علموں نے صرف دیڑ ماہ کی مدت میں یعنی چالیس دن کے اندر نورانی قائدہ بصحت و تجوید مکمل کیا جہاں طلبہ کو چھ مہینے کم از کم لگتے ہیں یا سال لگتا ہے ان طالب علموں نے اور ان کے استاد نے ناظم مدرسہ کی باتوں کو سنتے ہوئے اور ان کے ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے صرف دیڑ مہینے کے اندر خائدے کو ختم کیا ان طالبہ کی گلپوشی کی گئی تاکہ ان کے حمد افضائی ہو اور وہ اور بڑے کارنامے انجام دیں ان خوشنصیب اور معصوم طلبہ کے نام یہ ہیں محمد عمر ابن محمد غوث صاحب اور محمد عبید ابن محمد غوث صاحب کمال لگ رہے ہیں یہ دونوں بھائی ہیں یہ مجلس دراصل حضرت قاری محمد اظہر الحق اشرفی مدزلہ العالی کی نگرانی تیپائی حضرت قاری صاحب ادارے کی ترقیات کے لیے بڑے متفقر رہتے ہیں جو اس ادارے کے نازم بھی ہیں اور فکریں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ یہ سفر کامیابی کی طرف رما دوا ہے آپ حضرات بھی ادارے کو اور اس مدرسے کے جملہ ذمہ داروں کو اور معاوینین مدرسہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دالولون فاروقیہ کمال لگن اور مدرسہ صفحہ کمال لگن دونوں اداروں کو دن دوگنی رات شگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ